شکر دوستوں آشا کرتا ہوں کہ آپ اشور کے انکمپا سے سکھی ہوں گے سبست ہوں گے مجھے میں ہوں گے مست ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم بات کریں گے کہ اگر آٹھ میں بھاو میں جا آٹھ میں گھر میں کندلی کے آٹھ میں بھاو جاک آٹھ میں گھر میں اگر بدھ محلاج براج مر ہو جائیں بدھ محلاج ستھ ہو جائیں تو اگر جاتوں کو کیا فل دیتے ہیں کیا شوب فل دیتے ہیں کیا اشوب فل دیتے ہیں اور شوب فل کو گھٹانے کے لئے ہم کیا اپائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بنتی ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں میں آپ کا ریزن ہوں گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک ویشیئر کر دینا چلو شروع کرتے ہیں جو آٹھم باب ہوتا ہے وہ روگ آور مریتیو گوبت چیزیں جیسے گوبت دن گوبت بیدیا سمبندر جاترا من کی چیمتائیں وریس جو ہوتی ہیں من درہ درہ سا دھانا ریسرچ ورک کا ہوتا ہے جی آٹھم باب ہے جہاں بدھستیت ہے اسے ان چیزیں کا دھیان کیا جاتا ہے اور بدھی کا کارک گرہا ہے بدھ سے ہم کسی بھی جاتا کی بدھی کا اندازہ لگا رہتے ہیں اس کا پرواب شریر کے نروس سسن پر پڑھتا ہے یہ اللرجک کا کارک بھی ہے دماغ میں بھاری پان کا کارک بھی ہے توجہ کا کارک بھی ہے یہ سب چیزیں ہم بدھ سے دیکھتے ہیں آٹھمیں باب میں بدھ والے جاتا کی نیچر گمبیر ہوتی ہے بہت سیزیس نیچر کی ہوتے ہیں اپنے لوگ پر ان کی نیچر بہت اچھی ہوتی ہے کسی کو فاضد بات نہیں بولتے جے آرام سے اپنی جندگی جیتے ہیں کسی کو فاضد بات نہیں بولتے اپنے مستروں رشتہ داروں کے ساتھ ان کی اچھے سمجھ ہوتے ہیں اگر ان کے گھر کوئی اتیتھی آ جائے تو جائے اس کی پوری آہ وقت کرتے ہیں جب پورا اتیتھی ستیکار کرتے ہیں کوئی بھی اتیتھی ان کے گھر میں آ جائے کہ اس کا پورا مان آدھر ستیکار کریں گے اتیتھی پورا خوش ہو کر ان کے گھر سے جائے گا آج میں بدھ والے جاتا اپنے گنوں کے کارن سمجھ میں بہت پرسید بھی پرابط کرتے ہیں بہت پرسید ہوتے ہیں جی ایک فیمس پرسنیلٹی ہوتے ہیں سمجھ میں آج پاس کے لوگوں میں بہت فیمس ہوتے ہیں ان کی پتنی دیکھنے میں اور بات کرنے میں بہت اٹریکٹی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں بھی اور بات بھی بہت اچھے رنگ سے کرتی ہے جی اپنے من کی بات عمومن سب کو بتا دیتے ہیں جن کی آج میں بدھ ہوتا ہے جی دھیان سے سنیں جی اپنے من کی بات عمومن سب کو بتا دیتے ہیں کام کرنے سے پہلے ہی ڈھول بھی جانا شروع کر دیتے ہیں میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا اس طرح سے ہوگا جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے اس لیے ان کو اپنے مان کی بات کسی کو نہیں بتانی تھی چاہیے جب تک ان کا کارے پورا نہ ہو جائے بہت بدبیون ہونے کے قارن جہاں ہر چیز کی دھنگائی تک جاتے ہیں ہر چیز کو منیوٹلی سوچتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں ہر چیز کے بارے میں جس کے قارن ادھک سوچنے کے قارن ان کی ہلپ پر بڑا اثر پڑتا ہے سیت پر بڑا اثر پڑتا ہے جس کے قارن ان کو مانسک روک مینٹڈ ریجی اور نروس سسٹم کے روک ہونے کا خطرہ جاتا ہے بہت سوچنے کے قارن ان کو نروس سسٹم کے ریجی ہو جاتے ہیں جیسے ہاتھ پاس ہونا آنکھوں کا پڑکنا ایسے روک ہو جاتے ہیں اور ان کو زیادہ سوچنے کے قارن سلکے روگ مانسک روگ وہ بھی ہو جاتے ہیں زیادہ سوچ کے قارن ان کا امیون سسٹم امیون سسٹم کیا ہوتا ہے بھائی جو ہمارے شریر میں روگوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں زیادہ سوچنے کے قارن ان کا امیون سسٹم بھی ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ان کو کم سوچنا چاہیے اگر اشوب درستی ہو تو زیادہ سوچنے کے قارن کیلئے بھی جاتے ہیں آٹھ میں بودھوالے جاتے تک گھوڑ بیدھیا ہیں جیسے جوتیش، باستو، منتر، تنتر، سیکولوجی ان کو شنک ہوتا ہے جیسے پلاننگ کرنے میں کوئی بھی بیونت بنانے میں بہت مہار ہوتے ہیں کوئی کام کرنا ہونا اس کی پلاننگ بہت اچھے سے بنا لیتے ہیں اور ان کی پلاننگ اکثر کام جاب ہو جاتی ہے آٹھ میں بودھوالے جاتے تک دوسروں کی منت کی بات سمجھ لیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے میرے بار میں کیا سوچ رہا ہے جائے اس سمیں دوسرے کے مہنے میں کیا چل رہا ہے جن کے گھر کنٹلی میں آٹھ میں گھر میں بودھوالے ہوتا ہے وہ پچیس سال کی عمر کے بعد اچھا دن کمانے شروع کر دیتے ہیں پچیس سال کی عمر کے بعد اچھا دن کمانے شروع کر دیتے ہیں آٹھ میں بودھوالے جاتے کو کی عمر عمومن لمبی رکھی گئی ہے جن کا پودھا مش جار میں ہوتا ہے ان کی عمر عام تور پر لمبی ہوتی ہے ان کی مرتیو کا ثனی بھی اچھا ہوتا ہے جب ان کی مرتیو ہوتی ہے تو جانبہ تسٹے دائٹ نہیں ہوتی اچھا ہوتا ہے مرتیو کا ثمی بھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی مرتیو کسی دار بھی شتان پر ہوتی ہے اگر اس طرح کے جاعتہ گھر سے کھر دور جا کر بسے جانہی جہاں ان کا جنم ہوا ہے جنم شتان تے کھر دور جا کر بسے تو جہاں بہت عدیق ترقی کرتے دیکھے گئے ہیں آرٹھ میں بدھوالے جاتے کہ دھارمک ہوتے ہیں اور دانت پنے کافی کرتے ہیں ان کا بیجنس سکل بے پار کرنے کا جو سکل ہوتا ہے بے پار کرنے کی جو شکتی ہوتی ہے پہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر جہاں بیجنس کرتے ہیں تو اپنی بیوت بندی کے قارن اس میں کاؤں جاب ہو جاتے ہیں آرٹھ میں بدھوالے جاتے کو کو اچانک دن گپت دن کسی کی بسیر سے دن کسی نزدیکی رستیدار کی موت کے بعد اس کا دھانجا پروپرٹی ایسی چیزیں ملنے کے پورے چانس ہوتے ہیں جن کے آٹھ میں بدھوالے جاتے ہیں بے اپنے بانی کے دوارہ دوسروں کو اپنے باش میں کر لیتے ہیں اور اپنا کام نکلوا لیتے ہیں اگر بھائی بدھ پر شب پرواب ہوں شبگرہوں کی درشتی پڑ رہی ہو جا شبگرہ ساتھ میں پڑے ہوں تو جیک تو تلا کر بولتے ہیں ان کی بانی کلیر نہیں ہوتی تتلیس ہی ہوتی ہے تو تلا کر بولتے ہیں کچھ اکثر بولنے میں ان کو پرشان نہیں ہوتی ہے اب ہم درشتی کی بات کرتے ہیں بدھو کی ایک ہی درشتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساتھ میں دیکھئے ساتھ بھی درشتی ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات جیکھا پڑ گی دوسرے گھر پر ساتھ میں درشتی دوسرے گھر پر پڑ گی جو دھانک ٹومپ اسطرار ان کا گھر ہوتا ہے اگر جہاں تیسری راشی ہو شٹی راشی ہو جب بدھ کی کوئی مطر راشی ہو تو اعتجادکوں کو بے پار سے بہت ادھکتان لاب ہوتا ہے ان کو پریوار کا بہت سکھ ملتا ہے ان کو مطروں کا بہت سکھ ملتا ہے ان کے بہت مطر ہوتے ہیں ان کو استعداروں سے بہت زیادہ لا ملتا ہے اگر اشوب درشتی پڑ رہی ہو جب بدھ پر اشوب درشتی پڑ رہی ہو تو اس کا پرباح بھائی اشوب ہوتا ہے اس کا کیا شوب پرباح ہوتا ہے اس پر جلچہ کرتے ہیں دیکھئے اگر بدھ پر شوب درشتی پڑ رہی ہو جا شوب گرہ کے ساتھ پڑھا ہو تو اس کے پرباح کے قارن بہتتی کے نروز سسٹم میں پرابلم آ سکتی ہے اس کے پیٹ کی آنٹرییں ہوتی ہیں جو انسیسٹائن ہوتی ہیں پیٹ کی آنٹرییں اس میں پرابلم آ سکتی ہے سیر کے روگ ہو سکتی ہے اس کو زیادہ تناب رہا سکتا ہے الڈرڈک پرابلم ہو سکتی ہے تھارڈ ایڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کو پارٹرنشپ میں ہانی ہو سکتی ہے کسے کے دار ساتھ سانجی داریب کوئی کام کیا اس میں اس کو ہانی ہو سکتی ہے مقدموں پر اس کا خرچ جاتا ہوتا ہے بینا مطلبوں کے مقدمیں چلتے ہیں بینا بجا سے کوئی کیس کر دیتا ہے اگر جاتے کہ ایسا شوب پرباح محسوس کرے تو بیار جائے اوپائے کرے بدبار کو جو ہیجرے ہوتے ہیں جو کندر بولتے ہیں جو بھی آپ بولتے ہیں ان کو ہڑا کپڑا دان کرنا چاہیے بدبار کو پاگر کھانے میں کھانے کی بستوے کا دان کرے جو آپ کے نظیر کو پاگر کھاننا ہو جو لوگ پوری طرح سے مانسک طور پر ٹھیک نہیں ہوتے وہ لوگ رہتے ہیں جہاں پر اس جگہ پر بدبار کے دل کھانے کی بستوے دان کرے بدبار کو ثابت موں کی دال ہرے کپڑے میں باندھ کر کسی مندل یا گردوارے آدھی میں یا کسی بھی داربک سنستہ میں دان کرے اور بدبار کے دن گوھوں کو چالہ ڈالے ایسا کرنے سے بدھ کے شب پرواب میں کافی کمی آ جاتی ہے آپ نے یہ میرا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیا بات ڈھینکس اے لوٹ